اسلام علیکم ویورٹ ویلکم ڈو مائی چینل آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنڈ ہے کیونکہ یہ فیس تقریباً ہر بچے کی زندگی میں ضرور آتا ہے کسی کی زندگی میں یہ ٹھہر جاتا ہے کسی کی زندگی سے نکل جاتا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس فیس کو زندگی میں جلدی سے جلدی کیسے نکالا جائے جب بچہ گالی دیتا ہے یا کوئی بورے ورڈز بولتا ہے تو ہم کیسے اس کی زبان کو ٹھیک کریں مطلب وہ اس کی ڈکشنری میں سے لفظ نکال لیں اگر اس نے کہیں سے سیکھ لیں تو پیرنٹ جب بھی بچہ گالی دیتا ہے تو زیادہ تر نورملی پیرنٹس دو طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں نمبر ون ہنس کر اگنور کرتے ہیں مطلب بچے کو ڈانٹتے بھی نہیں ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ اب اس اتنا چھوٹا ہے اسے کیا پتا کیا کہنا ہے تو ایسے وہ بچے کا بیہیویر بن جاتا ہے نمبر دو فوراں مار دیتے ہیں ایسے پیرنٹس سوچتے ہیں کہ پہلی دفعہ گالی پر ہی تھپڑ مار دو تو دوبارہ جورت ہی نہیں ہوگی اور میں یہ کہتے ہیں کہ یہ دونہ طریقے غلط ہیں بچے نے گالی سیکھی کان سے ہے پہلے تو یہ دیکھیں اگر آپ دن رات اس کے سامنے گالیاں دے رہے ہیں آپ کے آپ کا پارٹنر یا گھر کا کوئی میمبر تو بچے کو کیسے آپ مار مار کے ٹھیک کر سکتے ہیں یا بچے کو کیسے روک سکتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں بچے کو یہ نہیں پتا یہ گالی ہے اس کا مطلب کیا ہے بچے کو یہ پتا ہے کہ جب بھی کسی کو گصہ آئے تو گصے کا ریاکٹ ایسے کرتے ہیں تو وہ بھی ہم سے یہی بیہیویر سیکھ لیتا ہے کہ جب بھی اس کو گصہ آتا ہے اس کی کوئی چیز نہیں دیتا تو وہ فوراں گالی دیتا ہے جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ صرف اچھی چیزیں ہی نہیں اپنے محول سے سیکھتا بلکہ بری چیزیں بھی سیکھتا ہے اپنے ماں باپ سے باقی گھر کے میمبر سے اپنے دوستوں سے ٹی وی کارٹونز وغیرہ جو جو کچھ کو یوز کرتا ہے جس سے اس کا اکسپوئیر ہوتا ہے وہ ان سے چیزیں لرن کرتا ہے اور اگر وہ چیزیں ریپیٹیٹلی بار بار سنتا رہتا ہے تو وہ اس کی زبان کا اس کی بوڈی لینگویج کا حصہ بن جاتی ہیں جب آپ پہلی دفعہ بچے کے موز سے گالی سنتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے نہ اس کے سامنے ہسے نہ اس کو رولائیں مطلب نہ مارپیٹ کریں بلکہ نیوٹرل ہو جائیں کوئی رییکٹ ہی نہ کریں ایسے اگنور کریں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے جب ہم ایک دم سے سنتے ہی رییکٹ کرتے ہیں تو بھی ہم بچے کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں اس بات کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں نیگٹیف اٹینشن بھی اٹینشن ہی ہوتی ہے بچے کو جب بھی اٹینشن چاہیے ہوگی وہ گالی دے گا تاکہ آپ اسے اٹینشن دیں آپ کو پتہ ہے بچے بہت اٹینشن سیکھ کر ہوتے ہیں آپ اٹینشن ہی ہی دے رہے ہیں اور اگر آپ حاصر ہیں آگے سے تو بھی آپ اٹینشن دے رہے ہیں پوزیٹیف بلکہ اٹینشن دے رہے ہیں کہ یہ آپ نے بہت بڑا مہان کام کر دیا اور تیسرا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بچے کی یہ جو گالی والی بات ہے اس کے ماں باپ یہ کسی اے فون کرتے ہوئے ہم ماں کے عدد ہوتی ہے سمجھتی ہے بچہ نہیں سننا لیکن بچہ سب کچھ سننا ہوتا ہے آپ نے بچے کے سامنے دوبارہ وہ بات ڈسکس نہیں کرنی کہ بچے نے گالی دی تھی آج اس طرح بچے کو لگے گا میں نے بڑا مہان کام کیا ہے میں نے کچھ ایسا کام کیا ہے جو نوٹیس ہو رہا ہے اور جو آگے ڈسکس ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ بہت اچھا کام تھا تو وہ بار بار وہ کام کرے گا اگنور کرنا یا نیوٹرل رہنا تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم جیسے سوائیٹی میں رہتے ہیں ہم خالی ایک بندہ نہیں ہوتا ہے جو سب کو ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے مطلب اگر ہمارے بچے نے گالی دی ہم آرام سے بیٹھے ہیں تو ہمارے اردگرد کے لوگ ہوں گے وہ ہمیں کہیں گے کہ اس نے گالی دی ہے اور تو مرام سے بیٹھی ہو اس کو ڈانٹو اس کو مارو وہ ہمیں نورمل نہیں رہنے دیتے پھر ہم بھی سن کے ایک دم ہو جاتے ہیں کہ اس نے تو ہماری انسلٹ کر دی ہے سب کے سامنے ہم فورم آر دیتے ہیں یا ڈانٹ دیتے ہیں لیکن اس طرح کرنے سے بچہ پھر بھی دے گا اگر آپ کی آپ کے پارٹنر کی عادت ہے کہ آپ کوئی گالی زیادہ یوز کرتے ہو یا کوئی بیڈ ورڈ جیسے دفعہ ہو جا کہنے کی عادت ہے تو بچے کو نا آپ سمجھا دیں سکھا دیں کہ یہ جو ہے نا یہ بیڈ ورڈ ہے یہ نہیں یوز کرتے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگلے کو برا لگ سکتا ہے اس سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں گناہ بھی ملتا ہے تو اس طرح بچے کو جتنا ہو سکے آپ پریکٹیکل رکھیں اپنے آپ سے تحیہ کر لیں کہ میں نے یہ ورڈ نہیں یوز کرنے اور اگر آپ کا پارٹنر ایسے کرتا ہے تو اس سے بھی بات کریں کہ یہ ورڈ پلیز یوز نہ کریں بچہ بولنا سیکھ رہا ہے وہ سارے لفظ سیکھ رہا ہے تو وہ بچہ بولتا ہے تو اتنا بھورا لگتا ہے انبیریسنگ لگتا ہے تو اور پھر بھی اگر ان کے موز سے نکل جاتی ہے تو آپ بچے کو سکھا دیں کہ یہ بیڈ ورڈ ہیں جب بھی بابا یا ممہ بولیں گے تو آپ خود پوائنٹ آؤٹ کریں اس کے سامنے تاکہ بچے کو پتہ چلے یہ ابیوز ہے تاکہ وہ نہ آئیوز کریں اسلام میں جیسے کہ گالی دینے کی سزا ہے جو ایک پر گالی دیتا ہے اس کی قبر میں تین کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کیڑے یا پتہ نہیں بچوں جو اسے قیامت تک ڈنگ مارتے رہیں گے کارتے رہیں گے میں نے اپنی بیٹی کو یہی سمجھایا ہے تو جو بھی اس کے سامنے ابیوز کرتا ہے تو وہ کہتی ہے ممہ اس نے ابیوز کیا اس کی کیڑے پڑیں گے ایسی کہتی ہے اور واقعی یہ یہ کام کیا ہم کبھی ہسے نہیں اور نہ کبھی یہ کیا کہ اس نے بڑا نہ کبھی اس کے سامنے کسی کو بتایا کہ یہ گالی دیتی ہے اگر کہتی ہے تو اس کو فل اگنور کرتے ہیں اور اسی طرح کام کیا اس کو بتایا کہ یہ غلط بات ہے یہ کہنے سے کیڑے پڑیں گے اس کو پنیشمنٹ ملے گے اللہ کے طرف سے تو آہستہ آہستہ یہ جب کہتی ہے تو ہماری بھی اس طرح ہمیں بھی شرمندی ہوتی ہے اگر کوئی جیسے اب میں دفعہ اکثر تنگا کس کو کہا دیتی ہوں پھر یہ بھی وہی یوز کرنا شروع ہوگی دفعہ دفعہ تو اب میں نے پھر خود پر کنٹرول کیا کہ میں نے دفعہ حصے نہیں کہنا میں اس کو کیسے روک سکتی ہوں جب میں اسے کہتی ہوں تو وہ بھی مجھے کہتی ہے تو پھر ہمیں برا لگتا ہے کہ یہ بچی ہو کہ ماں باپ کو کہہ لیے دفعہ ہو لیکن اس نے ہم سے سیکھا ہے اسی طرح ہاں اگر کوئی ابیوز ہے تو وہ پوائنٹ آن ٹریکٹ کرتی ہے کہ ماما اس نے ابیوز کیا ہے اس کی کیوڑے پڑھیں گے تو وہ اگلا بندہ شرمندہ ہو جاتا کہ ہاں میں نے یہ کیا کر دیا تو خودی کم ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کو تو اگر یہ ٹپس اچھی لگی ہیں تو آپ ضرور ان پر عمل کریں اور گندی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن انہیں ہمیں ٹھیک کرنا ہوتا ہے انسان گندے نہیں ہوتے عادتیں گندی ہو جاتی ہیں ہوتی ہیں تو عادتیں بدلنے ہوتی ہیں ہم نے یہ نہیں کہ ہم مجھ سے نفرت کر کے کہ یہ گندہ بچہ ہو گیا اس بچے کو صدحانہ بھی ہم نے ہی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو کون سا پوائنٹ زیادہ اچھا لگا یا آپ نے اپنے بچے کی دفعہ کیا کیا تھا